ہلو گائز میں محمد اسرب بلوگ سے کیسے ہیں گائز امیت کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو گائز ایک نئے ویڈیو بلوگ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پھر سے دلی کے مسہور لال کلہ مغل سامراد سا جہاں دوارہ بنایا گیا لال کلہ کا ویڈیو سیئر کرنے جا رہا ہوں تو گائز ہمارے ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں اور کومنٹ سے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دلی کے مسہور لال کلہ ہے جو مغل سامراد سا جہاں نے بنوایا تھا اور یہ وستو سلپ کا ایک ابھودپورپ نمونہ ہے دلی کا لال کلہ نہ کئیول وستو کلہ کا ایک ابھودپورپ نمونہ ہے بلکہ بھارتی ایتیاز کے کچھ سب سے اہم گھٹناوں کو بھی گواہ ہے عشبہ امارت کو کلائے مبارک جیسے کئی انناموں سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ جو دیکھ رہے گا یہ نہر بہا کرتے تھے پہلے جب لال کلہ بہتے تھے تو ہر کلہ کے چاروں کنار پہ آپ کو نہر مل دیکھیں ہوں گے اور نہر پہلے کے جمانہ میں نہر بہا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ کلہ میں نہر کروس کر کے تب کلہ میں انٹری کیا جاتا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹری پوائنٹ پہ ہی آپ کو دو دو مل جائیں گے لیفٹ رائٹ پہ اور یہ لال کلہ سولہ سوہنا تالیسی بے میں پانچوے مغل سمرات ساہ جہاں دوارہ بنوایا گیا تھا جب انہوں نے اپنی راجدھانی کو آگرہ سے دلی استنانتریت کرنے کا فیصلہ کیا تو دلی کے لال کلہ کا استحافت درشل آگرہ کے لال کلے سے پریریتے ہو کر جسے ساہ جہاں کے دادا اکبر نے بنوایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچاس ہجار ہکٹیر میں پھیلہ ہوا یعنی دو سو چھپن اکر میں پھیل ہے دلی کے لال کلہ پریسر میں بنگلے کا پرانا کلہ سالیم گھر بھی سامل ہے اور یہ جب گائز آپ انٹری کریں گے تو آپ کو دونوں سائیڈ میں مارکٹ مل جائیں گے اور مارکٹ میں آپ کو یہاں پہ ہر طرح کے سامان مل جائیں گے خریدنے کو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے سوپس مل جائیں گے بیک کے پرس کے مورتی کے اور بہت سارے آئیٹمز یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے تو دونوں سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹالز لگے ہوئے ہیں جو لال کلہ کے انٹری پوائنٹ سے جب اندر جائیں گے تو وہیں پہ آپ کے سوکس مل جائیں گے اور یہ میوزیم ہے گائز یہاں پہ ایک میوزیم بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جسے اسلام سہ سوری نے پندرہ سو چالیس میں بنایا تھا اس بسال دیوار والی سن رچنوں کو پورا ہونے میں لگ بھگ ایک دسک یعنی دس سال کا سمجھ لگا تھا اور سا جہاں کے دروار کے اسطاد حامید اور اسطاد احمد نے سولہ سو انتیس میں نرمانکار جس کا شروع کیا تھا اور سولہ سو انتیس میں شروع کیا تھا اور سولہ سو انتالیس میں اس کا نرمانکار پورا ہوا تھا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں ہے گائز یہ بیچ یہ ہے ڈلی کے لال کلا یمنا ندی کے ٹت پر نرمیت ہے اور جس کا پانی کلے کے چاروں اور کی کھائی میں جاتا ہے اور اسٹکونی آکار کا لال کلا انگریجو کی ستہ میں آنے سے پہلے لگ بھگ دو سو برسو تک موغل سمراج کی گردی بنا رہا تھا ڈلی کا لال کلا موغل بستو کلا کا پرتیبہ کو درساتا ہے جو کہ بیوین اسطانی نرمان کے پرامپراؤ جیسے فارسی اور ہندو بستو کلا کے ساتھ مصریت ہیں لال کلا نے اس کے بعد بنے ڈلی راجستان اور اتر پردیش کے پرمک اسمارکوں کی بستو کلا کو پروابط کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ راج درواری یہیں پہ لگا کرتا تھا جو ہمارے پیچھے آپ سے دیکھ رہے ہیں یہ اکور کا دروار ہے اور اکور یہیں پہ بیٹھا کرتے تھے یہاں ہی پہ راج دروار لگا کرتا تھا پچھتر پھٹ اوچھی بلوہ پتھر ریڈ سینڈ سٹون کی دیوارز گلے لال کلا گراؤنڈ میں محل ساہی رانیوں کے نیجی کچ منورنجن ہال ساہی بھوزن ایڈیا پروجیکٹنگ بالکانیا ہستان نگر انڈور نہرے نہرے وششت یا سورگ کی دھارہ جسے کہا جاتا ہے باغ اور ایک مسجد بھی اس پریسر میں آپ کو مل لائے گا دیکھنے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریسر کے بیتر سب سے پرموکھ سنرچناؤں میں دیوانے عام اور دیوانے خاص سامیل ہے جو مغل یوک کے ادھکتر امارتوں میں پائی جانے والی ہے کہ بسیستہ ہے اور یہی میں مغل سمرات اکمر یہاں پر بیٹھا کرتے تھے امارت کے دو مخ پرویس دوار ہے لہوری گیٹ اور دلی گیٹ لہوری گیٹ کلے کا مخ پرویس دوار ہے جبکہ دلی گیٹ امارت کے دچھنی چھوڑ کر ساربجینی پردیس دوار ہے اور لال کلہ کے اندر گائش آپ کو چھاوری بجار یہ لال کلے کے سامنے موجود ہیں اور لہوری دروازہ لال کلے کا یہ مخ دروازہ ہے لہوری کی طرف مو ہونے سے یہ نام دیا گیا ہے اجادی کے بعد یہ ہر سال دھجا روحن ہوتا ہے اور یہاں کی بالکنی سے پردھان منتری دیش کے نام اپنے سندیش کو پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے تو گائش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر سمرات اکمر یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور یہاں پر اس کے بعد دلی کا دروازہ یہاں کلے کے دچھنی اور اس کی تھا اور اس کا روپ بناوٹ بلکل مخ لہوری دروازے جیسی ہے اس دروازے کے دونوں اور پتھر کے بیسال ہاتھی بن گئے ہیں اور اسے انگریج کے دوارہ اورنجے کے دوارہ توڑ دیا گیا تھا لیکن یہ سوتین میں اسے لارڈ کے دوارہ پھر سے بنوایا گیا تھا اس کے بعد پھر پانی کا دروازہ یہ چھوٹا دروازہ ہے دو دچھن پور میں اس تھی تھے یہ ندی کے ٹرد کے سمیت تھا اس لئے یہاں اس کا نام یہاں پڑ گیا تھا اس کے بعد چٹہ چوک لہور گیٹ سے اندر جاتے ہی چٹہ بجار مغلوں کے سمیت میں ہاتھ لگا کرتا تھا جہاں سیلک جویلری اور بھی آئٹم بیچے جاتے تھے یہ جو انٹری کرتے ہیں اسی کو چٹہ چوک آیا تھا نووت کھانا اسے نکر کھانا بھی کہتے ہیں اور لہور گیٹ کے پوروی اور یہ اسثیت یا محل سنگیت کاروں کے لئے بشیش روپ سے بنوایا گیا تھا یہاں راتری کو سنگیت سندھی آیوجت کی جاتے تھے اور دیوانے آم یہاں راجہ کا مخ کوٹ ہوا کرتا تھا یہاں سے بھی سارے فیشلے لیا کرتے تھے اور یہاں پانسو پچاس فیٹ چوڑا چالیس فیٹ گہرہ بنا ہوا ہے جس پہ چار اور گیلری بنی ہوئے ہیں اور اس کے سامنے جنگتہ کے لئے ہال بھی تھا اس کے بعد ہے گائز آپ کو ممتاج محل یہاں راجہوں کے پتنی و داسلیوں کے لئے بنا ہوا تھا یہاں آج کے سمیے میں سنگرالہ بنا دیا گیا ہے اس کے بعد رنگ محل ہے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جھرنا ہوا کرتے ہیں جھرنا جو ابھی بند ہے اور یہ بلکل سنگمرمر کے پتھروں سے بنا ہوا بہت بڑا وارٹر ٹب بنا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف وارٹر فال ہوتے ہیں جھرنا اسی کے بیچ میں ہوتے ہیں رنگ محل یہاں بھی ممتاج محل کی ایک رانیوں سے بنا ہوا تھا یہاں بیچ میں ایک پول بھی تھی جس کے نہارے بہیس تھے ایک نہار تھی جو یمنہ ندی سے محل کو جھوڑ دی تھی کے دوارہ بھرا جاتا تھا اور دیوانے خاص جو کی دیوانے عام کے اتری اور دیوانے خاص بنایا گیا تھا اور اس میں سنگمرمر اور بہومل پتھروں سے بنایا گیا تھا یہ راجہ کا پارسل روم ہوا کرتا تھا اسے بھی بہومل پتھروں وارٹنوں سے بنایا گیا تھا تو گائج دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی بھیڑ بھار ہیں اور فیملی اور بچوں کے ساتھ یہاں پہ گھومنے والوں کو کافی بھیڑ ہیں یہ لال کلہ ہے اور لال کلہ میں گھومنے کے لیے ہر جگہ کے ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دلی کے آس پاس پہ ہیں تو لال کلہ گھومنے کے لیے جائے یہاں پہ کافی انجوائی کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور کافی بھیڑ بھار ہوا کرتا ہے لال کلہ دوہزار ساتھ میں انجوشکو کے بیس بے دھروہر اسٹھل گھوسیت کیا گیا تھا اور اس کے پراشین اسمارک اور پراتت اسٹھل اور بس اپسیس ادینیام انہیس سو انہتر کے تحت راشتی مہتوکہ اسمارک بھی گھوسیت کیا گیا ہے اس کا پربندن بھارتی پراتت سربیچن دوارہ کیا جاتا ہے اور یہ 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 انڈرگراؤن کا شیڑی ہے گائج جو کی یہ بند ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تالہ لگا ہوا ہے یہ اندر جانے کا راستہ ہے یہ رنگ مہل ہے گائج یہ بھی ممتاج مہل کی طرح رانیوں کے لیے بنا ہوا تھا یہاں بیچ میں پول پول بھی ہے جسے نہرے بسیسٹ یا ایک نہر تھی جو یہ یمنا ندی مہل کو جوڑتی تھی یہ دوار بھی کہا جاتا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی بھیڑ بھار ہے اور کافی بھیڑ بھار ہے لوگ انجوائے فائملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں تو دلی کے آس پاس کے ہیں تو آپ لال کلا گھومنے کے لیے آ سکتے ہیں اور جو مغلو کے اتحاص کو دکھاتا ہے اور اس میں لائٹسو کو دیکھنے کے لیے بھی لائٹسو بھی ہوتی ہیں سام کے سمیں اس میں لیجر لائٹسو بھی ہوا کرتا ہے گائج اور اگر آپ سام میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ لیجر لائٹسو دیکھنے کو ملگا یہ انڈرگراؤنڈ کا راستہ ہے گائج جو کی سبھی انڈرگراؤنڈ کے راستے بند ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریٹو کا مک آکرسن کا کندر ہوتا ہے یہ عمل بلکل پہلے کی طرح ہی سجا کر رکھا گیا تاکہ لوگوں ہماری پرانی سنسکریتی کریت سے جان سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مسجد حمام کو جنتہ کے لیے بند کر کے رکھا ہوا ہے لاہوری گیٹ کو بھی ہست کلا کے دوارہ سجایا گیا ہے اور یہاں کے سنگرالے میں بہت پرانی چیزوں کو سنجھو کر کے رکھا گیا ہے یہ ایک خاص محل ہے گا اس کو خاص محل کہا جاتا ہے اور پتروں میں اچھی فال آور کے ناکاسی کے ساتھ کافی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے جو کی آج تیم سو چار سو سالوں کے بعد بھی دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے یہ دیکھ رہی ہے اور مغل ساسک اور انگرنجیب کے سطح میں آنے کے بعد مغل سلطنت کے بیٹی ایپ پر ساسنک سنجھنا پر پڑ پڑا اور اٹھرے بھی ستی کی آتیت مغل سمراج کا پتن ہو گیا اور انگرنجیب نے اپنے ساسن میں لال قلعے کے موٹی مسجد کا نربان کروایا تھا اور انگرنجیب کے ستہ سے ہٹنے کے بعد لال قلعہ تیس سالوں تک اپنے ساسک کے انتجار میں لاوارش پڑا رہا اور سترہ سو بارہ میں جہندر ساہ کو یہاں کہاں ساسک بنایا گیا کچھ ہی سال میں ان کو بھی مار کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لال قلعہ پرانے دللی میں اسثیت ہے جو کی موکھ درسنی اسثل ہے اور یہاں پہ آپ کو ہزاروں کی شنکھا میں ہر سال پریٹک لوگ آتے ہیں دیس سے بیدیس سے ہر جہاں سے یہاں پہ پریٹک دیکھنے کے لیے آتے ہیں یا ہفتے میں چھ دین ہم جنتہ کے لیے کھلا رہتا ہے اور سومبار کو یہاں بند رہتا ہے یا اندر جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ کاؤنٹر باہر ملے گئے اور ٹکٹ لے کر ہی آپ اندر جا سکتے ہیں آپ کو اندر جانے کے بعد آپ کو میوزیوم بھی دیکھنے کو ملے گا تو یہ گائز موتی مسجد ہے اور پہلے اس میں موتی مسجد میں ابھی اس کو بند کیا گیا ہے اور اس کے اندر مخبرہ بھی ہے تو پہلے اس میں موتی مسجد میں نماز بھا کرتا تھا لیکن اس کو بند کیا ہوا ہے ابھی اور دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف گارڈن کی طرح یہ کونہ ہے اور اس کو ہونے کی طرح استعمال کیا کرتا تھا یہاں پہ روز سام کو سانڈ باہ لائٹ سو بھی ہوتا ہے جو مغلو کی تحاص کو دکھاتا ہے اور اس لائٹ سو کو دیکھنے کے لیے آپ کو پیچاس روکے کا چارج لگتا ہے یہ لائٹ سو پریٹوکو کا مخ آکرسن کندر ہوتا ہے یہاں کچھ محل کے بلکل پہلے کی طرح سجا کر کے رکھا گیا ہے یہاں مسجد حمام مسجد حمام کو جنتہ کیلئے بند کر کے رکھا ہوا ہے ویج لائل کیلہ کو سولہ سوارتالیس بھی پورو میں بنایا گیا تھا اور پانچوہ مغل ساسک سا جہاں نے بنوایا تھا اور سولہ اگس سنے سو سنیتالیس کو پنڈی جوال لینے رو نے یہاں پہ جھنڈا فر آیا تھا اور اس سمائے بستوکار استاد آمن لاؤری نے اس کو ڈیجائن کیا تھا یہ دس سال میں پوری طرح سے کمپلیٹ بند کر تیار ہو گیا تھا اور اور اتر بادچین میں سیس محل بھی یہاں پہ اسٹھیت ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ سیس محل ہے اور یہ جھرنے کا ہے وہ وارٹر وہاں سے جہاں پہ آپ کو درسنی اسٹھل ہے جیسے چھابری بجار لاؤری دروازہ دلی دروازہ پانی دروازہ چٹا چوک نووت خانہ دیوانے آم ممتاج محل دیوانے خاص اور موتی مسجد یہاں پہ موجود ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پرانی دلی میں اسٹھی تھے اور چھے دنوں یاں کھولا وار آتا ہے تیرہ مہی سولہ سوانتیس میں اس کو بنانے کا شروعات ہوا تھا اور سولہ سوانتالیس میں یہ بن کر کمپلیٹ ہو گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دیواروں کی اونچائی ہے یہ سیس محل ہے اور یہ یہاں سے جو بیچوں بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں گئے یہ وہاں سے پانی بھی سپلائے ہوتی تھی تو یہ سب دیکھتے جگہ یہ پرانے ہو چکے ہیں لال کیلئے ہمارے دیش کی دھروہر ہیں جو ہم دیش واسیوں کی جمعیداری ہیں کہ ہم اسے پورنتہ سرچھت رکھنا ہے اور لال کیلئے کئی راجاؤں کا ساسن دیکھا اس نے کسی راجہ خوشی تو کسی نے گم دیکھا تو گائج اس طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سے بتایا کہ یہ آپ کو پیسہ لگا یہاں پہ کچھ کھلے میدان ہے گائج یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اوپر میں مور دیکھنے کو مل جائے گا چونکہ اس کے اندر جنگل لہاری ہے تو یہاں پہ مور ہے اس کے اوپر چھت کے اوپر اور مور یہاں پہ مل جاتے دیکھنے اور یہ آپ جانتے ہوئے کہ پندرہ آگست وہ کو سوہتندرہ دیوست منایا جاتا ہے اور یہاں لال کلے کیلئے بھی بہت خاص ہوتا ہے سوہتندرہ دیوست کو لال کلے پر بھارت کے پردان منتری تیرنگا یہاں پہ لہاراتے ہیں اور لال کلے پر تیرنگا فرارین کی جو پرمپرہ ہے آجادی کے سمائی سے ہیں اور آپ کو بتا دیو کہ بھارت کے آجاد ہونے کے بات بھارت کے پہلے پردان منتری جوہر لال نہرو نے سب سے پہلے لال کلے کے لہوری گیٹ پر ہی بھارت کا دھوج لہر آیا تھا اور اسی سمائی سے آج تک یہاں پرمپرہ چل رہی ہے اس لیے اس بات میں کوئی سک نہیں کہ دلی کے سان لال کلہ بھارت کے اتیاس میں اپنی اہم بھومی کا رکھتا ہے کسی بھی طرح درگھٹ نہ یا تنگوادی حملہ سے بچنے کے لیے لال کلے کی سورج کا پورا خیال لگ جاتا ہے اور سوطنطر دیوست کے سمائے اس کی سورج کافی مجبوط اور پکتا کر دیا جاتا ہے ڈلی دیکھنے لائک چیز بہت ساری ہے اس میں رنگ محل ہے چتری محل اور ممتاز محل جسے سنگرالہ میں بدل دیا گیا ہے خاص محل ہے بادشاہ کا نیجی نیواز جسے خواب گاہ ہے ایک سیان کچھ توس کھانا ہے ایک بھاگ کچھ ہمام سجابتی روح سے سجائے گئے ساہی اسنان چھتر ہیں اور حیات بخ سے باغ جیوان دین ہن ہیں اور لہوری گیٹ کیونکہ یہ لہور سہر کے سامنے ہیں دلی گیٹ کلے کا دوسرا پرویش دوار ہے اور وارٹر گیٹ ندی کنارے پر بنا ندی کے ندی نے اپنا راستہ بدل لیا ہے لیکن نام ابھی تک وہ یہ ہے اگر آپ لال کلے جاتے ہیں گیز تو لال کلے کے آس پاس بھی آپ سارے چیز دیکھنے کو ملے گئے اور آپ یہاں سے 900 میٹر کے دوری پہ جامو مسجد دیکھنے کو مل جاتا ہے گرو دوارہ سیس گنج ساحب بھی آپ سامنے سے دیکھنے کو مل جائے گا چاننی چوک مارکیٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دو کلومیٹر پہ راج گھاٹ اور خڑی بابلی تین کلومیٹر پہ مل جاتا ہے فتی مور مسجد بھی تین کلومیٹر پہ ہیں اور اسٹیفن چرچ بھی آپ تین کلومیٹر اور انڈیا گیٹ تین کلومیٹر پہ آپ کو یہاں پہ گھن جاتا ہے جب کے نو کلومیٹر کے دوری پہ مکورہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اور لال کلہ دیکھنے میں آج بھی دل تو آپ دیکھ سکتے ہے کہ صرف لال پتھروں سے بننے کوئی مارت نہیں ہے اس کا بننا اتحاس میں ایک بڑی گھٹنا تھی اور اپنے نرمان سے لے کر بننے تا ایسی گھٹنا کو دیکھا ہے جنہوں نے اتحاس کا رکھ بدل دیا ہے اور دلی کا وہ حصہ جو پرانے دلی آج تھا وہ امنا نے دیکھے کنارے پر دلی یا دلی کلال کلہ وہاں پہ اس تھیت چونکہ چونکہ یہ چار دو سوار سٹ ہیکٹیر میں اگر پھائلا ہوا ہے تو بہت بڑا یہ بنا ہوا ہے اور یہ تین منجلہ بھب دروازہ برگا آیتا کار اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار طرف میدان ہری بھری اور پہ پہ دے کے ساتھ ہری آلی کے ساتھ ہے اور تھا اور یہاں پر آم جنت کے لئے ملاقات ایوام نیجی سکایت سننے تھے دیوان آم کے برامدے کی لمبائی اٹسی پھوٹ ہے اور یہ دیکھتے ہیں یہ موزیم ہے اور دیوان آم کے سامنے آنگن ہے اور چار طرف چھتہ دار کچھ بنے ہوئے ہیں جن کو مکھی دروازہ کیا جاتا ہے یہ مکھ دروازہ ہے جس دروازے سے اندر جاتے ہیں اور اس دیوان پر 15 اگست میں جن پھرائی جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جن پھرائی جاتا ہے اور یہ لال کلے کا مکھ پر بیس ہے جس کو لہوری دروازے آ جاتا ہے تو آپ دیکھ لال رنگ سے بنی یہ اس پر سے 15 اگست کو جن پھرائی جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھر دلی آس پھر آس سکتے ہیں یہ انٹری گیٹ ہے تو اب ہم لوگ باہر میں کر رہے ہیں اور یہ سے اندر جانے کا راستہ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ مکھ کو بند کر دیا گیا ہے لیکن یہ اور جن ٹھوپ ہے اور اس کا نیرمان اکور کے جمانے میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا تو دیکھ سکتے ہیں کہ بچے لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہاں فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہاں رہے ہیں موسیقی